موڈی صاحب نے آج ٹویٹ کیا صبح انہوں نے کہا کہ اب بھارت ہے بالخصوص ہمیشہ بڑی فائن لائن کے اوپر اسرائیل کے ساتھ چلتا ہے اسرائیل کا فلسطین کے بعد لبنان پر حملہ اسرائیلی فوج کی لبنان کے سرحدی علاقے پر گولہ باری حماس کے حملے کے بعد اسرائیل نے لبنان کو نشانہ بنایا ہے جس طرح سے حماس کے ملیٹنٹس نے اٹیک کیا ہے اسرائیل پر اور بدلے میں اسرائیل نے غزہ پر مطلب فلسطین پر جس طرح سے بومبنگ کی ہے دونوں طرح بہت زیادہ جانی مالی نقصان ہوا ہے لیکن انڈیا نے اپنے دوست اسرائیل کا ساتھ نہیں چوڑا اس کو سپورٹ کیا ہے فلسطین کے معاملے میں بھارت ہمیشہ سنسیٹیو رہا ہے کیونکہ بھارت کے اندر جو مسلمان پاپولیشن ہے کافی زیادہ ہے اس کے حوالے سے لیکن اب میرے خیال میں موڈی صاحب ہے اس کمنگ آؤٹ اوڈا کریز اور آج انہوں نے جو کہا ہے کہ اس تیرریسٹ اٹیک آنٹ انڈیا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انڈیا اور اسرائیل ایک دو ایسے ساتھی جو ہمیشہ سے قریب کھڑے وے نظر آئے اور جنہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ وہ سٹینڈ ویڈیزرائیل بھارت کے ریلیشنشپ جو اسرائیل کے ساتھ بہت پرانے ہیں جس میں وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ ہماری جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس میں اسرائیل نے ہمیں سپورٹ کیا اگر وہ مسلمانوں کے دشمن ہوتے تو انیس سو سنتالیس کے بعد سارے مسلمانوں کو بھگا دیتے ہیں انڈیا سے یہاں پر تو کوئی نہیں آیا تو وہاں پر کون سا ان کو جو ہے وہ سر پر بٹھایا انہوں نے کیا بات کر رہے ہیں بولی ووڈ میں دیکھنے سارے خان مسلمان ہے حکومت نمسکار دوستو سواگت ہے آپ لوگ کا ہندوستانی سپیزل کے ایک اور نئے ویڈیو میں دوستو جیسے اگر آپ جانتے کہ ابھی اسرائیل اور فلسطین کی بیچ میں لگتا جنگ جاری ہے دوستو بھارت کا یہ بہت بڑا قدم ہے اور خود نائندر مودی جی نے ہماس کو ایک آتنگوادی سنگٹھن مانا ہے دوستو بھارت کے ساتھ دنیا کے جتنے بھی ملک ہیں بکسیت ملک ہیں وہ ان سب نے جو ہماس ہے اس کو آتنگوادی جو سنگٹھن ہے وہ گھوشت کر رہا ہے لیکن ابھی بھی کچھ ایسے مسلم دیسے جو کٹرپنتی مسلم دیسے وہ لگتا ہماس کو سمرتھن دے رہے ہیں دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ فلسطین میں ہماس ایک ایسی سنگٹھن ہے جو کی لگتا ہے اسرائیل پہ اٹیک کر رہی ہے دوستو جو پہلی بار اٹیک ہے وہ ہماس نے اسرائیل پہ کیا تھا جس میں کی لگ بھک چار سو سے پان سو جو اسرائیل کے ناغرک ہیں وہ مارے گئے اس کے پاس اسرائیل نے اس کے اوپر جو کہیں کہیں ایک پرہن کرتے ہوئے جو فلسطین ہے اس کے اوپر اٹیک کر دے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ لگ بھک چھ سو سے سات سو جو ہماس کے جو آتنگوادی ہیں وہ مارے گئے ہیں اور بہت سارے جو آتنگوادی ہیں وہ پکڑے بھی گئے ہیں دوستو جس پرکار سے ابھی یوت چل رہا ہے ایسے دیکھ کے لگ رہا ہے کہ اب کہیں کہیں جو اسرائیل ہے اس کو ایک موقع مل گیا ہے کہ پوری دنیا سے یہ آواز بھی نہیں اٹھے گا کہ وہ کیوں اس پر اٹیک کر رہا ہے اور ساتھیں ساتھ وہ پوری دنیا کے سامنے جو ہے وہ اب فلسطین کا جو نام ہے وہ میٹھانے کی کوشش کر رہا ہے اور دوستو نیو جیے بھی آئی ہے کہ جو ٹینک ہیں جو بڑے بڑے گنر ہیں جو مسین ہیں اور جو اسرائیل کے جو فورس ہیں ان کو جہاں پی یوت ہو رہا ہے وہاں پر بھیج دیا گیا تو اسے ساپت چلتا ہے کہ جو یوت ہے وہ اور بھی بکرال روپ لینے والا ہے تو دوستو چلی بڑے ہم چلتے ہوں دیکھتے ہیں کہ اس پہ پاکستانی میڈیا کا کیا ریکشن ہے انہوں نے کہا کہ this is a terrorist attack on Israel اب جو بھارت ہے بلخصوص ہمیشہ بڑی فائن لائن کے اوپر اسرائیل کے ساتھ چلتا ہے میں اس کا background بھی بتانا چاہوں گا 1950 میں انہوں نے recognize کیا اسرائیل کو لیکن 1992 تک ان کے ساتھ سفارتی relationship نہیں رکھے اور وہ ہمیشہ اور حماس کو وہ کبھی terrorist نہیں کہتے تھے فلسطین کے معاملے میں بھارت ہمیشہ sensitive رہا ہے کیونکہ بھارت کے اندر جو مسلمان population ہے کافی زیادہ ہے اس کے حوالے سے لیکن اب میرے خیال میں موڈی صاحبہ is coming out of the crease اور آج انہوں نے جو کہا ہے کہ it's a terrorist attack on it اور انہوں نے بھی اس camp کو join کیا ہے جو امریکہ ہے اس وقت وہ بھی اور جو western countries ہیں انہوں نے بھی سب اس وقت they are getting behind Israel ہمارے جو society of defense ہیں انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہم ہر چیز دینے کے لیے تیار ہیں اسرائیل کو اپنے آپ کو defend کرنے کے لیے اس کے بعد خاص کر جو اگر relationship دیکھے جائیں تو بھارت کے relationship جو اسرائیل کے ساتھ بہت پرانے ہیں جس میں وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ ہماری جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس میں اسرائیل نے ہمیں support کیا میں اس میں حوالہ ابھی recent ان کے جو نئے آپس میں معاہدے ہیں i2 u2 کے حوالے سے دیکھا جائے اور وہ دوسرا 7.2 7.5 billion dollar کی trade کرتا ہے بھارت اسرائیل کے ساتھ اور ان کے جو product ہے ان کو کہا جاتا ہے triple defense diamonds اور drip agriculture drip irrigation کے حوالے سے ایک دوسرے کے چاہرے چیزیں شیئر کرتے ہیں 18000 کے قریب اس وقت بھارتی جو ہیں وہ اسرائیل کے اندر ہیں جن میں تین قسم کے لوگ ہیں ایک تو جو ڈائریکٹ جو ڈائریکٹ ڈائیلیز کے take care کرنے کے لیے اس کے بعد جو ڈائی ٹی کے لوگ ہیں وہ ہیں جو start-up کے لیے اور تیسرے لوگ جو ڈائیمنٹ ٹریڈر ہیں کیونکہ ڈائیلیز اور بھارت میں بھی بہت بجرہات ایری کے اندر ڈائیمنٹ کی بہت بڑی بارکیٹ ہے اب اس میں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ چیما صاحب اس کے آج جو سلسلہ جاری ہوا ہے دونوں طرف سے چیزیں بڑی sensitive ہیں ایک تو وہ انہوں نے cross کر کے border کچھ ٹینک ان کے تباہ کیے defense بلکہ ان کے آرمی تنصیبات کے اندر بھی جو ہیں وہ ہماس والے جا چکے ہیں پچاس کے قریب hostages جس میں ان کے فوجی بھی اور civilian بھی ہیں ان کو بھی انہوں نے پچاس کو وہ کھینچ کر وہ اپنے غازہ سٹیپ میں جا چکے ہیں اس کے بعد گھروں کے اندر اس وقت ہے جو پاکستان کی میڈیا ہے وہ جو ہے وہ بھارت اور اجرائیل کے relationship کے بارے بھی بات کر رہی ہے دوستو پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ بھارت اور اجرائیل کا جو relation ہے وہ کتنا جیدہ اچھا ہے اور اجرائیل نے بھی یہ بات کہا ہے کہ بھارت یہ کیسا دیس ہے چونکہ ہمیں مانی آتا دیتا ہے اور اجرائیل اور جو بھارت کی دوستی ہے اس کو پوری دنیا نے دیکھا ہے اور ایک پر پھر زینہ اندر مدی نے صاف طریقے سے کہہ دیا کہ ہم جو ہے وہ اجرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں دوستو حالانکہ جو بھارت ہے وہ فلسطین کا بھی پہلے ساتھ دیا کرتا تھا لیکن جس طریقے سے جو حماس ہے جو لگتار فلسطین کے کہنے پہ یا پھر ان کے سپورٹ کی وجہ سے ہی آج وہاں پہ ہے جب ایک آتکواتی سنگٹھن پہلے سے ہی ثابت ہو چکا ہے اس کے پاس وہ لگتار فلسطین میں رہ کر اس سے ساپت چلتا ہے جو فلسطین ہے اس کا سمرتھن کر رہا اور اسی لئے بھارت کا جو روک ہے وہ سامنے آ چکا ہے بھارت نے صرف طریقے سے کہہ دیا کہ ہم جو ہیں جو اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو بھی سامان چاہیے جو بھی چیزیں ان کو مدد چاہیے وہ دینے کے لئے تیار ہے اس نے اپنے جہاد اسرائیل کے طرف بھیج دیا یعنی اسرائیل کے سمرتھن کے لئے آمیرکا بھی آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے لیکن ایسا دیکھ رہا رہے آنے والا دن جو ہے اور بھی جیدہ بھکرال روپ لے دوستو اگر آپ پسند لئے چینل ہندوستان سپیسل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم لئے ہندوستان سپیسل ملیں کسی نیو رس نیو ہندوستان سپیسل